ادھیک جی میں بہت اتینت آپ کا آبھاری ہوں کہ آپ نے مجھے انمت دی اور میرا سو بھاگ یہ ہے کہ سری جیتین سنگھ جی سے میں بیٹھے ہوئے جو میں ویسے اٹھا رہا ہوں یہ میرا سو بھاگ ہے کہ اس ویسے کو اس سے پور دیش کے اور نئی ویدیش کے انتر راشتی ہے جو کرونوں کرونوں لوگ کے آستہ کا کندربند ہے انہوں نے بھی انڈورز کیا ہے کہ جو آج ساردہ پیٹ ہے پورے دیش میں ہمارے اٹھارہ ساردہ پیٹ میں ایک ایسا ساردہ پیٹ ہے جو لائن آف کنٹول سے دس کلومیٹر اندر ہے ہم آبھار ہیں اور آبھار وقت کرتے ہیں اپنی سرکار کو کہ برسوں سے جو ایک لوگوں کی اکشا تھی نہ کیول ہندوستان کے سکھوں کی پورے دنیا کی کہ کرتارپور کوریڈور کھلے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے بہت سے اسمبھو چیزیں تین سو ستر ہو پہتی سو یا ادھیا ہو اسی طرح سے ایک اسمبھو چیز کو آج اس کو کھلوانے کا کام بھارت سرکار نے کیا ہے اس کرتارپور صاحب کے کوریڈور کو تو جب کرتارپور صاحب کا کوریڈور کھل گیا تو آج ہم سب کو یہ آسا اور امید بدھی ہے کہ جس جگہ پہ آج سنکرہ چار گئے ہوں جس پہ رامانوچ چاری گئے ہوں یا جہاں پہ کم سے کم دیس و دنیا کے بڑے بڑے سنت گئے ہوں اس ساردہ پیٹ پہ چاہے کلہانا ہوں چاہے بیٹوانا ہوں کمار جیوہ ہوں تھونامی سنبھوٹا ہوں ایسے ایسے سکولر نے جنہوں نے ساردہ اسکرپ لکھی آج دیکھ گرمکھی ہمارے بہت سے سکھ ساتھی ہیں کہ گرمکھی میں بھی ساردہ اسکرپ کے اتنے چیزوں کا پریوک کیا گیا ہے کہ آج کہا جاتا ہے کہ اس گرمکھی میں جیسے سنسکرپ کے سابد ہیں اس میں ساردہ اسکرپ ہے آج بھی جمہو کشمیر میں اس ساردہ اسکرپ میں آج اس کا پریوک ہوتا ہے پویا پاٹھ میں ہوتا ہے اور جس طرح سے آج سنکرہ چار نے ایک لکھا پرپنج سر وہ آج پوری دنیا میں اس پہ ایک رسرچ ہو رہا ہے یا پھر چاہے سن سوامی رامانوچ نے آپ میں تو کیول کیول آپ کو لے کر رہا ہوں ایک ایسی چیز سے جس میں میں آپ کا بھی سمرتھن چاہتا ہوں آپ کا نشیط طور سے سدن کی ایسی بات نہیں جس میں کوئی ستھا پکش پرتی پکش ہو اس میں پورا سدن کی بھاؤنائیں ایک ہیں پورے ہندوستان کی اور دنیا میں ہندوستان کے رہنے والے جن کو ساردہ پیٹ اور بھگوان سیو کے اس ساردہ پیٹ کے جو ہمارے ساتھ ہیں ان کے آستھا کا کیندر بند ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک اللہ میں کر دوں بیٹھے ہوئے جیدین سنگھ صاحب کہ کاسمیری پنڈیس بلیب در ساردہ ان کاسمیری ترائی پیٹھا ہے موائنمنٹ آف دے گارڈس سکتی ساردہ گارڈس آف لرننگ سرسطی گارڈس آف نولیج اور باگ دے بھی گارڈس آف سپیچ وچھ اٹوکلیٹس پاور مطلب آج جو سپیچ ہو نولیج ہو لرننگ ہو اس کی اگر پتیق ہے تو یہ آج سکتی ساردہ پیٹ ہے اور اس ساردہ پیٹ کو بھی میں سمجھتا ہماری سرکار کاسمیری کے پاس ہے یہ ان کے حصے میں نہیں ہے اور یہ بات جتنے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ ہمارا حصہ ہے ہم لے کے رہیں گے تو نشط طور سے یہ صدن اس بات کو ہم لوگ کی بھاؤناوں کو کرتے ہوئے سرکار اس ساردہ پیٹ کا بھی کوریڈر کھلنا چاہیے اور وہ دامنگی آستہ کا کیند بند ہے